دوستو دراما سیرل کہی دیب جلے کے آنے والے کس میں آپ لوگ دیکھیں گے بلکل خوش نہیں دیکھ سکتی اور ردہ کا گھر برباد کرنا چاہتی ہے شمیلہ بہت زیادہ برا کرتی ہے ردہ اور اس کے گھر والوں سے اور پھر اپنے آپ کو اچھے دکانے کی کوشی بھی کرتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ ردہ کے زندگی برباد کرے اور یہ ردہ سے اس لیے جلتی ہے کہ سب گھر میں ردہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اسے بہت زیادہ محبت دیتے ہیں اور گھر میں سب سے زیادہ خیال ردہ کا رکھتی ہے تو یہ بات شمیلہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اتنا پیار اسے کیوں ملتا ہے اور شمیلہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ ردہ کا امیج کہ اس کے گھر والوں اور اس کے بائیوں کے سامنے ڈاؤن کر سکے لیکن جب شمیلہ کی حقیقت سب کے سامنے آتی ہے تو اس کا انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے شمیلہ سے گھر میں سب لوگ نپرت کرنا شروع کرتے ہیں اور گھر میں سب لوگ اسے بات نہیں کرنا چاہتے تو شمیلہ گھر کے لوگوں کی نپرت برداشت نہیں کر سکتی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور شمیلہ نے جس طرح ردہ کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی شمیلہ کا گھر ہتخی برباد ہو گیا اور ردہ کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے اور وہ بے گناہ ثابت ہو جاتی ہے اور زیشانگ کی غلط پیمی بھی دور ہو جاتی ہے اور ردہ اور زیشانگ اپنے زندگی خستے اور مسکراتی شروع کرتی ہے اور شمیلہ کے لئے سب سے برا انجام یہ ہے کہ اسے گھر سے نکالا جاتا ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی اور وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتی ہے تو دوستو بس یہی کچھ سینتہ جو آپ لوگوں نے دیکھا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو کہی دیب جلے کے آنے والے کس میں آپ لوگ دیکھیں گے دوستو کہی دیب جلے کے آنے والے ایک ساتھ میں شمیلہ کا کیا انجام ہونے والا ہے دوستو اگر آپ کو شمیلہ کے انجام کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے شکریہ دوستو ایک درامے کی بری کردار شمیلہ ہے جو ریدہ سے بہت زیادہ حسد کرتی ہے اور ریدہ سے بہت زیادہ نپرت کرتی ہے اور اسے بھی بالکل خوش نہیں دیکھ سکتی اور ریدہ کا گر برباد کرنا چاہتی ہے شمیلہ بہت زیادہ برا کرتی ہے ریدہ اور اس کے گر والوں سے اور پھر اپنے آپ کو اچھے دکانے کی کوشی بھی کرتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ ریدہ کے زندگی برباد کرے اور یہ ریدہ سے اس لیے جلتی ہے کہ سب گر میں ریدہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اسے بہت زیادہ محبت دیتے ہیں اور گر میں سب سے زیادہ خیال ریدہ کا رکھتی ہے تو یہ بات شمیلہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اتنا پیار اسے کیوں ملتا ہے اور شمیلہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ ریدہ کا امیج کہ اس کے گر والوں اور اس کے بائیوں کے سامنے ڈاؤن کر سکے لیکن جب شمیلہ کی حقیقت سب کے سامنے آتی ہے تو اس کا انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے شمیلہ سے گر میں سب لوگ نپرت کرنا شروع کرتے ہیں اور گر میں سب لوگ اسے بات نہیں کرنا چاہتے تو شمیلہ گر کے لوگوں کی نپرت برداشت نہیں کر سکتی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور شمیلہ نے جس طرح ریدہ کا گر برباد کرنے کی کوشش کی شمیلہ کا گر ہتخی برباد ہو گیا اور ریدہ کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے اور وہ بے گناہ ثابت ہو جاتی ہے اور زیشانگ کی غلط پیمی بھی دور ہو جاتی ہے اور ریدہ اور زیشانگ اپنے زندگی خستے اور مسکراتی شروع کرتی ہے اور شمیلہ کے لئے سب سے برا انجام یہ ہے کہ اسے گر سے نکالا جاتا ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی اور وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتی ہے تو دوستو بس یہی کچھ سینتہ جو آپ لوگوں نے دیکھا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل کہی دیب جلے کے آنے والے کس میں آپ لوگ دیکھیں گے دوستو کہی دیب جلے کے آنے والے ایک ساتھ میں شمیلہ کا کیا انجام ہونے والا ہے دوستو اگر آپ کو شمیلہ کے انجام کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے شکریہ دوستو ایک ڈراما کی بری کردار شمیلہ ہے جو ریدہ سے بہت زیادہ حسد کرتی ہے اور ریدہ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے اور اسے بھی بالکل خوش نہیں دیکھ سکتی اور ریدہ کا گھر برباد کرنا چاہتی ہے شمیلہ بہت زیادہ برا کرتی ہے ریدہ اور اس کے گھر والوں سے اور پھر اپنے آپ کو اچھے دکانے کی کوشی بھی کرتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ ریدہ کے زندگی برباد کرے اور یہ ریدہ سے اس لیے جلتی ہے کہ سب گھر میں رضا سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اسے بہت زیادہ محبت دیتے ہیں اور گھر میں سب سے زیادہ خیال رضا کا رکھتی ہے تو یہ بات شمیلہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اتنا پیار اسے کیوں ملتا ہے اور شمیلہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ رضا کا امیج کہ اس کے گھر والوں اور اس کے بائیوں کے سامنے ڈاؤن کر سکے لیکن جب شمیلہ کی حقیقت سب کے سامنے آتی ہے تو اس کا انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے شمیلہ سے گھر میں سب لوگ نپرت کرنا شروع کرتے ہیں اور گھر میں سب لوگ اسے بات نہیں کرنا چاہتے تو شمیلہ گھر کے لوگوں کی نپرت برداشت نہیں کر سکتی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور شمیلہ نے جس طرح رضا کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی شمیلہ کا گھر ہتخی برباد ہو گیا اور رضا کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے اور وہ بے گناہ ثابت ہو جاتی ہے اور زیشانگ کی غلط پیمی بھی دور ہو جاتی ہے اور رضا اور زیشانگ اپنے زندگی خستے اور مسکراتی شروع کرتی ہے اور شمیلہ کے لئے سب سے برا انجام یہ ہے کہ اسے گھر سے نکالا جاتا ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی اور وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتی ہے تو دوستو بس یہی کچھ سینتہ جو آپ لوگوں نے دیکھا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ دوستو دراما سیریل کہی دیب جلے کے آنے والے کس میں آپ لوگ دیکھیں گے دوستو کہی دیب جلے کے آنے والے ایک ساتھ میں شمیلہ کا کیا انجام ہونے والا ہے دوستو اگر آپ کو شمیلہ کے انجام کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے شکریہ دوستو دراما کی بری کردار شمیلہ ہے جو ریدہ سے بہت زیادہ حسد کرتی ہے اور ریدہ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے اور اسے بھی بالکل خوش نہیں دیکھ سکتی اور ریدہ کا گھر برباد کرنا چاہتی ہے شمیلہ بہت زیادہ برا کرتی ہے ریدہ اور اس کے گھر والوں سے اور پھر اپنے آپ کو اچھے دکانے کی کوشی بھی کرتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ ریدہ کے زندگی برباد کرے اور یہ ریدہ سے اس لیے جلتی ہے کہ سب گھر میں ریدہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اسے بہت زیادہ محبت دیتے ہیں اور گھر میں سب سے زیادہ خیال ریدہ کا رکھتی ہے تو یہ بات شمیلہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اتنا پیار اسے کیوں ملتا ہے اور شمیلہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ ریدہ کا امیج کہ اس کے گھر والوں اور اس کے بائیوں کے سامنے ڈاؤن کر سکے لیکن جب شمیلہ کی حقیقت سب کے سامنے آتی ہے تو اس کا انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے شمیلہ سے گھر میں سب لوگ نپرت کرنا شروع کرتے ہیں اور گھر میں سب لوگ اسے بات نہیں کرنا چاہتے تو شمیلہ گھر کے لوگوں کی نپرت برداشت نہیں کر سکتی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور شمیلہ نے جس طرح ریدہ کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی شمیلہ کا گھر ہتخی برباد ہو گیا اور ریدہ کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے اور وہ بے گناہ ثابت ہو جاتی ہے اور زیشانگ کی غلط پیمی بھی دور ہو جاتی ہے اور ریدہ اور زیشانگ اپنے زندگی خستے اور مسکراتی شروع کرتی ہے اور شمیلہ کے لئے سب سے برا انجام یہ ہے کہ اسے گھر سے نکالا جاتا ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی اور وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتی ہے تو دوستو بس یہی کچھ سینتہ جو آپ لوگوں نے دیکھا اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیرل کہی دیب جلے کے آنے والے کس میں آپ لوگ دیکھیں گے دوستو کہی دیب جلے کے آنے والے ایک ساتھ میں شمیلہ کا کیا انجام ہونے والا ہے دوستو اگر آپ کو شمیلہ کے انجام کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے شکریہ دوستو ڈراما کی بری کردار شمیلہ ہے جو ریدہ سے بہت زیادہ حسد کرتی ہے اور ریدہ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے اور اسے بھی بالکل خوش نہیں دیکھ سکتی اور ریدہ کا گربر بات کرنا چاہتی ہے شمیلہ بہت زیادہ برا کرتی ہے ریدہ اور اس کے گروالوں سے اور پھر اپنے آپ کو اچھے دکانے کی کوشی بھی کرتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ ریدہ کے زندگی برباد کرے اور یہ ریدہ سے اس لیے جلتی ہے کہ سب گر میں ریدہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اسے بہت زیادہ محبت دیتے ہیں اور گر میں سب سے زیادہ خیال ریدہ کا رکھتی ہے تو یہ بات شمیلہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اتنا پیار اسے کیوں ملتا ہے اور شمیلہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ ریدہ کا امیج کہ اس کے گر والوں اور اس کے بائیوں کے سامنے ڈاؤن کر سکے لیکن جب شمیلہ کی حقیقت سب کے سامنے آتی ہے تو اس کا انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے شمیلہ سے گر میں سب لوگ نپرت کرنا شروع کرتے ہیں اور گر میں سب لوگ اسے بات نہیں کرنا چاہتے تو شمیلہ گر کے لوگوں کی نپرت برداشت نہیں کر سکتی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور شمیلہ نے جس طرح ریدہ کا گر برباد کرنے کی کوشش کی شمیلہ کا گر ہتخی برباد ہو گیا اور ریدہ کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے اور وہ بے گناہ ثابت ہو جاتی ہے اور زیشانگ کی غلط پیمی بھی دور ہو جاتی ہے اور ریدہ اور زیشانگ اپنے زندگی خستے اور مسکراتی شروع کرتی ہے اور شمیلہ کے لئے سب سے برا انجام یہ ہے کہ اسے گر سے نکالا جاتا ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی اور وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتی ہے تو دوستو بس یہی کچھ سینتہ جو آپ لوگوں نے دیکھا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ دوستو دراما سیرل کہی دیب جلے کے آنے والے کس میں آپ لوگ دیکھیں گے دوستو کہی دیب جلے کے آنے والے ایک ساتھ میں شمیلہ کا کیا انجام ہونے والا ہے دوستو اگر آپ کو شمیلہ کے انجام کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے شکریہ دوستو ایک دراما کی بری کردار شمیلہ ہے جو ریدہ سے بہت زیادہ حسد کرتی ہے اور ریدہ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے اور اسے بھی بالکل خوش نہیں دیکھ سکتی اور ریدہ کا گر برباد کرنا چاہتی ہے شمیلہ بہت زیادہ برا کرتی ہے ریدہ اور اس کے گر والوں سے اور پھر اپنے آپ کو اچھے دکانے کی کوشی بھی کرتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ ریدہ کے زندگی برباد کرے اور یہ ریدہ سے اس لیے جلتی ہے کہ سب گر میں ریدہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اسے بہت زیادہ محبت دیتے ہیں اور گر میں سب سے زیادہ خیال ریدہ کا رکھتی ہے تو یہ بات شمیلہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اتنا پیار اسے کیوں ملتا ہے اور شمیلہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ ریدہ کا امیج کہ اس کے گر والوں اور اس کے بائیوں کے سامنے ڈاؤن کر سکے لیکن جب شمیلہ کی حقیقت سب کے سامنے آتی ہے تو اس کا انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے شمیلہ سے گر میں سب لوگ نفرت کرنا شروع کرتے ہیں اور گر میں سب لوگ اسے بات نہیں کرنا چاہتے تو شمیلہ گر کے لوگوں کی نفرت برداشت نہیں کر سکتی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور شمیلہ نے جس طرح ریدہ کا گر برباد کرنے کی کوشش کی شمیلہ کا گر ہتخی برباد ہو گیا اور ریدہ کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے اور وہ بے گناہ ثابت ہو جاتی ہے اور زیشانگ کی غلط پیمی بھی دور ہو جاتی ہے اور ریدہ اور زیشانگ اپنے زندگی خستے اور مسکراتی شروع کرتی ہے اور شمیلہ کے سب سے برا انجام یہ ہے کہ اسے گر سے نکالا جاتا ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی اور وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتی ہے تو دوستو بس یہی کچھ سینتہ جو آپ لوگوں نے دیکھا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ دوستو دراما سیریل کہی دیب جلے کے آنے والے کس میں آپ لوگ دیکھیں گے دوستو کہی دیب جلے کے آنے والے ایک ساتھ میں شمیلہ کا کیا انجام ہونے والا ہے دوستو اگر آپ کو شمیلہ کے انجام کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے شکریہ دوستو ایک دراما کی بری کردار شمیلہ ہے جو ریدہ سے بہت زیادہ حسد کرتی ہے اور ریدہ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے اور اسے بھی بالکل خوش نہیں دیکھ سکتی اور ریدہ کا گھر برباد کرنا چاہتی ہے شمیلہ بہت زیادہ برا کرتی ہے ریدہ اور اس کے گھر والوں سے اور پھر اپنے آپ کو اچھے دکانے کی کوشی بھی کرتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ ریدہ کے زندگی برباد کرے اور یہ ریدہ سے اس لیے جلتی ہے کہ سب گھر میں رضا سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اسے بہت زیادہ محبت دیتے ہیں اور گھر میں سب سے زیادہ خیال رضا کا رکھتی ہے تو یہ بات شمیلہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اتنا پیار اسے کیوں ملتا ہے اور شمیلہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ رضا کا امیج کہ اس کے گھر والوں اور اس کے بائیوں کے سامنے ڈاؤن کر سکے لیکن جب شمیلہ کی حقیقت سب کے سامنے آتی ہے تو اس کا انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے شمیلہ سے گھر میں سب لوگ نپرت کرنا شروع کرتے ہیں اور گھر میں سب لوگ اسے بات نہیں کرنا چاہتے تو شمیلہ گھر کے لوگوں کی نپرت برداشت نہیں کر سکتی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور شمیلہ نے جس طرح رضا کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی شمیلہ کا گھر ہتخی برباد ہو گیا اور رضا کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے اور وہ بے گناہ ثابت ہو جاتی ہے اور زیشانگ کی غلط پیمی بھی دور ہو جاتی ہے اور رضا اور زیشانگ اپنے زندگی خستے اور مسکراتی شروع کرتی ہے اور شمیلہ کے لئے سب سے برا انجام یہ ہے کہ اسے گھر سے نکالا جاتا ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی اور وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتی ہے تو دوستو بس یہی کچھ سینتہ جو آپ لوگوں نے دیکھا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ دوستو دراما سیریل کہی دیب جلے کے آنے والے کس میں آپ لوگ دیکھیں گے دوستو کہی دیب جلے کے آنے والے ایک ساتھ میں شمیلہ کا کیا انجام ہونے والا ہے دوستو اگر آپ کو شمیلہ کے انجام کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے شکریہ دوستو دراما کی بری کردار شمیلہ ہے جو ریدہ سے بہت زیادہ حسد کرتی ہے اور ریدہ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے اور اسے بھی بالکل خوش نہیں دیکھ سکتی اور ریدہ کا گھر برباد کرنا چاہتی ہے شمیلہ بہت زیادہ برا کرتی ہے ریدہ اور اس کے گھر والوں سے اور پھر اپنے آپ کو اچھے دکانے کی کوشی بھی کرتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ ریدہ کے زندگی برباد کرے اور یہ ریدہ سے اس لیے جلتی ہے کہ سب گھر میں ریدہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اسے بہت زیادہ محبت دیتے ہیں اور گھر میں سب سے زیادہ خیال ریدہ کا رکھتی ہے تو یہ بات شمیلہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اتنا پیار اسے کیوں ملتا ہے اور شمیلہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ ریدہ کا امیج کہ اس کے گھر والوں اور اس کے بائیوں کے سامنے ڈاؤن کر سکے لیکن جب شمیلہ کی حقیقت سب کے سامنے آتی ہے تو اس کا انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے شمیلہ سے گھر میں سب لوگ نپرت کرنا شروع کرتے ہیں اور گھر میں سب لوگ اسے بات نہیں کرنا چاہتے تو شمیلہ گھر کے لوگوں کی نپرت برداشت نہیں کر سکتی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور شمیلہ نے جس طرح ریدہ کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی شمیلہ کا گھر ہتخی برباد ہو گیا اور ریدہ کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے اور وہ بھی گناہ ثابت ہو جاتی ہے اور زیشانگ کی غلط پیمی بھی دور ہو جاتی ہے اور ریدہ اور زیشانگ اپنے زندگی خستے اور مسکراتی شروع کرتی ہے اور شمیلہ کے لئے سب سے برا انجام یہ ہے کہ اسے گھر سے نکالا جاتا ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی اور وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتی ہے تو دوستو بس یہی کچھ سینتہ جو آپ لوگوں نے دیکھا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیرل کہی دیب جلے کے آنے والے کس میں آپ لوگ دیکھیں گے دوستو کہی دیب جلے کے آنے والے ایک ساتھ میں شمیلہ کا کیا انجام ہونے والا ہے دوستو اگر آپ کو شمیلہ کے انجام کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے شکریہ دوستو ڈراما کی بری کردار شمیلہ ہے جو ریدہ سے بہت زیادہ حسد کرتی ہے اور ریدہ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے اور اسے بھی بالکل خوش نہیں دیکھ سکتی اور ریدہ کا گربر بات کرنا چاہتی ہے شمیلہ بہت زیادہ برا کرتی ہے ریدہ اور اس کے گروالوں سے اور پھر اپنے آپ کو اچھے دکانے کی کوشی بھی کرتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ ریدہ کے زندگی برباد کرے اور یہ ریدہ سے اس لیے جلتی ہے کہ سب گر میں ریدہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اسے بہت زیادہ محبت دیتے ہیں اور گر میں سب سے زیادہ خیال ریدہ کا رکھتی ہے تو یہ بات شمیلہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اتنا پیار اسے کیوں ملتا ہے اور شمیلہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ ریدہ کا امیج کہ اس کے گر والوں اور اس کے بائیوں کے سامنے ڈاؤن کر سکے لیکن جب شمیلہ کی حقیقت سب کے سامنے آتی ہے تو اس کا انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے شمیلہ سے گر میں سب لوگ نپرت کرنا شروع کرتے ہیں اور گر میں سب لوگ اسے بات نہیں کرنا چاہتے تو شمیلہ گر کے لوگوں کی نپرت برداشت نہیں کر سکتی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور شمیلہ نے جس طرح ریدہ کا گر برباد کرنے کی کوشش کی شمیلہ کا گر ہتخی برباد ہو گیا اور ریدہ کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے اور وہ بے گناہ ثابت ہو جاتی ہے اور زیشانگ کی غلط پیمی بھی دور ہو جاتی ہے اور ریدہ اور زیشانگ اپنے زندگی خستے اور مسکراتی شروع کرتی ہے اور شمیلہ کے لئے سب سے برا انجام یہ ہے کہ اسے گر سے نکالا جاتا ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی اور وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتی ہے تو دوستو بس یہی کچھ سینتہ جو آپ لوگوں نے دیکھا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ دوستو دراما سیرل کہی دیب جلے کے آنے والے کس میں آپ لوگ دیکھیں گے دوستو کہی دیب جلے کے آنے والے ایک ساتھ میں شمیلہ کا کیا انجام ہونے والا ہے دوستو اگر آپ کو شمیلہ کے انجام کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے شکریہ دوستو ایک دراما کی بری کردار شمیلہ ہے جو ریدہ سے بہت زیادہ حسد کرتی ہے اور ریدہ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے اور اسے بھی بالکل خوش نہیں دیکھ سکتی اور ریدہ کا گر برباد کرنا چاہتی ہے شمیلہ بہت زیادہ برا کرتی ہے ریدہ اور اس کے گر والوں سے اور پھر اپنے آپ کو اچھے دکانے کی کوشی بھی کرتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ ریدہ کے زندگی برباد کرے اور یہ ریدہ سے اس لیے جلتی ہے کہ سب گر میں ریدہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اسے بہت زیادہ محبت دیتے ہیں اور گر میں سب سے زیادہ خیال ریدہ کا رکھتی ہے تو یہ بات شمیلہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اتنا پیار اسے کیوں ملتا ہے اور شمیلہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ ریدہ کا امیج کہ اس کے گر والوں اور اس کے بائیوں کے سامنے ڈاؤن کر سکے لیکن جب شمیلہ کی حقیقت سب کے سامنے آتی ہے تو اس کا انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے شمیلہ سے گر میں سب لوگ نفرت کرنا شروع کرتے ہیں اور گر میں سب لوگ اسے بات نہیں کرنا چاہتے تو شمیلہ گر کے لوگوں کی نفرت برداشت نہیں کر سکتی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور شمیلہ نے جس طرح ریدہ کا گر برباد کرنے کی کوشش کی شمیلہ کا گر ہتخی برباد ہو گیا اور ریدہ کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے اور وہ بے گناہ ثابت ہو جاتی ہے اور زیشانگ کی غلط پیمی بھی دور ہو جاتی ہے اور ریدہ اور زیشانگ اپنے زندگی خستے اور مسکراتی شروع کرتی ہے اور شمیلہ کے سب سے برا انجام یہ ہے کہ اسے گر سے نکالا جاتا ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی اور وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتی ہے تو دوستو بس یہی کچھ سینتہ جو آپ لوگوں نے دیکھا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ دوستو دراما سیرل کہی دیب جلے کے آنے والے کس میں آپ لوگ دیکھیں گے دوستو کہی دیب جلے کے آنے والے ایک ساتھ میں شمیلہ کا کیا انجام ہونے والا ہے دوستو اگر آپ کو شمیلہ کے انجام کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے شکریہ دوستو ایک دراما کی بری کردار شمیلہ ہے جو ریدہ سے بہت زیادہ حسد کرتی ہے اور ریدہ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے اور اسے بھی بالکل خوش نہیں دیکھ سکتی اور ریدہ کا گھر برباد کرنا چاہتی ہے شمیلہ بہت زیادہ برا کرتی ہے ریدہ اور اس کے گھر والوں سے اور پھر اپنے آپ کو اچھے دکانے کی کوشی بھی کرتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ ریدہ کے زندگی برباد کرے اور یہ ریدہ سے اس لیے جلتی ہے کہ سب گھر میں رضا سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اسے بہت زیادہ محبت دیتے ہیں اور گھر میں سب سے زیادہ خیال رضا کا رکھتی ہے تو یہ بات شمیلہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اتنا پیار اسے کیوں ملتا ہے اور شمیلہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ رضا کا امیج کہ اس کے گھر والوں اور اس کے بائیوں کے سامنے ڈاؤن کر سکے لیکن جب شمیلہ کی حقیقت سب کے سامنے آتی ہے تو اس کا انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے شمیلہ سے گھر میں سب لوگ نپرت کرنا شروع کرتے ہیں اور گھر میں سب لوگ اسے بات نہیں کرنا چاہتے تو شمیلہ گھر کے لوگوں کی نپرت برداشت نہیں کر سکتی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور شمیلہ نے جس طرح رضا کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی شمیلہ کا گھر ہتخی برباد ہو گیا اور رضا کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے اور وہ بے گناہ ثابت ہو جاتی ہے اور زیشانگ کی غلط پیمی بھی دور ہو جاتی ہے اور رضا اور زیشانگ اپنے زندگی خستے اور مسکراتی شروع کرتی ہے اور شمیلہ کے لئے سب سے برا انجام یہ ہے کہ اسے گھر سے نکالا جاتا ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی اور وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتی ہے تو دوستو بس یہی کچھ سینتہ جو آپ لوگوں نے دیکھا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ دوستو دراما سیریل کہی دیب جلے کے آنے والے کس میں آپ لوگ دیکھیں گے دوستو کہی دیب جلے کے آنے والے ایک ساتھ میں شمیلہ کا کیا انجام ہونے والا ہے دوستو اگر آپ کو شمیلہ کے انجام کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے شکریہ دوستو دراما کی بری کردار شمیلہ ہے جو ریدہ سے بہت زیادہ حسد کرتی ہے اور ریدہ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے اور اسے بھی بالکل خوش نہیں دیکھ سکتی اور ریدہ کا گر برباد کرنا چاہتی ہے شمیلہ بہت زیادہ برا کرتی ہے ریدہ اور اس کے گر والوں سے اور پھر اپنے آپ کو اچھے دکانے کی کوشی بھی کرتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ ریدہ کے زندگی برباد کرے اور یہ ریدہ سے اس لیے جلتی ہے کہ سب گر میں ریدہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اسے بہت زیادہ محبت دیتے ہیں اور گر میں سب سے زیادہ خیال ریدہ کا رکھتی ہے تو یہ بات شمیلہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اتنا پیار اسے کیوں ملتا ہے اور شمیلہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ ریدہ کا امیج کہ اس کے گر والوں اور اس کے بائیوں کے سامنے ڈاؤن کر سکے لیکن جب شمیلہ کی حقیقت سب کے سامنے آتی ہے تو اس کا انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے شمیلہ سے گر میں سب لوگ نپرت کرنا شروع کرتے ہیں اور گر میں سب لوگ اسے بات نہیں کرنا چاہتے تو شمیلہ گر کے لوگوں کی نپرت برداشت نہیں کر سکتی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور شمیلہ نے جس طرح ریدہ کا گر برباد کرنے کی کوشش کی شمیلہ کا گر ہتخی برباد ہو گیا اور ریدہ کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے اور وہ بے گناہ ثابت ہو جاتی ہے اور زیشانگ کی غلط پیمی بھی دور ہو جاتی ہے اور ریدہ اور زیشانگ اپنے زندگی خستے اور مسکراتی شروع کرتی ہے اور شمیلہ کے لئے سب سے برا انجام یہ ہے کہ اسے گر سے نکالا جاتا ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی اور وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتی ہے تو دوستو بس یہی کچھ سینتہ جو آپ لوگوں نے دیکھا اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیرل کہی دیب جلے کے آنے والے کس میں آپ لوگ دیکھیں گے دوستو کہی دیب جلے کے آنے والے ایک ساتھ میں شمیلہ کا کیا انجام ہونے والا ہے دوستو اگر آپ کو شمیلہ کے انجام کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے شکریہ دوستو ڈراما کی بری کردار شمیلہ ہے جو ریدہ سے بہت زیادہ حسد کرتی ہے اور ریدہ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے اور اسے بھی بالکل خوش نہیں دیکھ سکتی اور ریدہ کا گربر بات کرنا چاہتی ہے شمیلہ بہت زیادہ برا کرتی ہے ریدہ اور اس کے گروالوں سے اور پھر اپنے آپ کو اچھے دکانے کی کوشی بھی کرتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ ریدہ کے زندگی برباد کرے اور یہ ریدہ سے اس لیے جلتی ہے کہ سب گر میں ریدہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اسے بہت زیادہ محبت دیتے ہیں اور گر میں سب سے زیادہ خیال ریدہ کا رکھتی ہے تو یہ بات شمیلہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اتنا پیار اسے کیوں ملتا ہے اور شمیلہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ ریدہ کا امیج کہ اس کے گر والوں اور اس کے بائیوں کے سامنے ڈاؤن کر سکے لیکن جب شمیلہ کی حقیقت سب کے سامنے آتی ہے تو اس کا انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے شمیلہ سے گر میں سب لوگ نپرت کرنا شروع کرتے ہیں اور گر میں سب لوگ اسے بات نہیں کرنا چاہتے تو شمیلہ گر کے لوگوں کی نپرت برداشت نہیں کر سکتی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور شمیلہ نے جس طرح ریدہ کا گر برباد کرنے کی کوشش کی شمیلہ کا گر ہتخی برباد ہو گیا اور ریدہ کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے اور وہ بے گناہ ثابت ہو جاتی ہے اور زیشانگ کی غلط پیمی بھی دور ہو جاتی ہے اور ریدہ اور زیشانگ اپنے زندگی خستے اور مسکراتی شروع کرتی ہے اور شمیلہ کے لئے سب سے برا انجام یہ ہے کہ اسے گر سے نکالا جاتا ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی اور وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتی ہے تو دوستو بس یہی کچھ سینتہ جو آپ لوگوں نے دیکھا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ دوستو دراما سیرل کہی دیب جلے کے آنے والے کس میں آپ لوگ دیکھیں گے دوستو کہی دیب جلے کے آنے والے ایک ساتھ میں شمیلہ کا کیا انجام ہونے والا ہے دوستو اگر آپ کو شمیلہ کے انجام کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے شکریہ دوستو ایک دراما کی بری کردار شمیلہ ہے جو ریدہ سے بہت زیادہ حسد کرتی ہے اور ریدہ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے اور اسے بھی بالکل خوش نہیں دیکھ سکتی اور ریدہ کا گر برباد کرنا چاہتی ہے شمیلہ بہت زیادہ برا کرتی ہے ریدہ اور اس کے گر والوں سے اور پھر اپنے آپ کو اچھے دکانے کی کوشی بھی کرتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ ریدہ کے زندگی برباد کرے اور یہ ریدہ سے اس لیے جلتی ہے کہ سب گر میں ریدہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اسے بہت زیادہ محبت دیتے ہیں اور گر میں سب سے زیادہ خیال ریدہ کا رکھتی ہے تو یہ بات شمیلہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اتنا پیار اسے کیوں ملتا ہے اور شمیلہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ ریدہ کا امیج کہ اس کے گر والوں اور اس کے بائیوں کے سامنے ڈاؤن کر سکے لیکن جب شمیلہ کی حقیقت سب کے سامنے آتی ہے تو اس کا انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے شمیلہ سے گر میں سب لوگ نفرت کرنا شروع کرتے ہیں اور گر میں سب لوگ اسے بات نہیں کرنا چاہتے تو شمیلہ گر کے لوگوں کی نفرت برداشت نہیں کر سکتی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور شمیلہ نے جس طرح ریدہ کا گر برباد کرنے کی کوشش کی شمیلہ کا گر ہتخی برباد ہو گیا اور ریدہ کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے اور وہ بے گناہ ثابت ہو جاتی ہے اور زیشانگ کی غلط پیمی بھی دور ہو جاتی ہے اور ریدہ اور زیشانگ اپنے زندگی خستے اور مسکراتی شروع کرتی ہے اور شمیلہ کے سب سے برا انجام یہ ہے کہ اسے گر سے نکالا جاتا ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی اور وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتی ہے تو دوستو بس یہی کچھ سینتہ جو آپ لوگوں نے دیکھا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ دوستو دراما سیریل کہی دیب جلے کے آنے والے کس میں آپ لوگ دیکھیں گے دوستو کہی دیب جلے کے آنے والے ایک ساتھ میں شمیلہ کا کیا انجام ہونے والا ہے دوستو اگر آپ کو شمیلہ کے انجام کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے شکریہ دوستو ایک دراما کی بری کردار شمیلہ ہے جو ریدہ سے بہت زیادہ حسد کرتی ہے اور ریدہ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے اور اسے بھی بالکل خوش نہیں دیکھ سکتی اور ریدہ کا گھر برباد کرنا چاہتی ہے شمیلہ بہت زیادہ برا کرتی ہے ریدہ اور اس کے گھر والوں سے اور پھر اپنے آپ کو اچھے دکانے کی کوشی بھی کرتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ ریدہ کے زندگی برباد کرے اور یہ ریدہ سے اس لیے جلتی ہے کہ سب گھر میں رضا سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اسے بہت زیادہ محبت دیتے ہیں اور گھر میں سب سے زیادہ خیال رضا کا رکھتی ہے تو یہ بات شمیلہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اتنا پیار اسے کیوں ملتا ہے اور شمیلہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ رضا کا امیج کہ اس کے گھر والوں اور اس کے بائیوں کے سامنے ڈاؤن کر سکے لیکن جب شمیلہ کی حقیقت سب کے سامنے آتی ہے تو اس کا انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے شمیلہ سے گھر میں سب لوگ نپرت کرنا شروع کرتے ہیں اور گھر میں سب لوگ اسے بات نہیں کرنا چاہتے تو شمیلہ گھر کے لوگوں کی نپرت برداشت نہیں کر سکتی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور شمیلہ نے جس طرح رضا کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی شمیلہ کا گھر ہتخی برباد ہو گیا اور رضا کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے اور وہ بے گناہ ثابت ہو جاتی ہے اور زیشانگ کی غلط پیمی بھی دور ہو جاتی ہے اور رضا اور زیشانگ اپنے زندگی خستے اور مسکراتی شروع کرتی ہے اور شمیلہ کے لئے سب سے برا انجام یہ ہے کہ اسے گھر سے نکالا جاتا ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی اور وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتی ہے تو دوستو بس یہی کچھ سینتہ جو آپ لوگوں نے دیکھا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ دوستو دراما سیرل کہی دیب جلے کے آنے والے کس میں آپ لوگ دیکھیں گے دوستو کہی دیب جلے کے آنے والے ایک ساتھ میں شمیلہ کا کیا انجام ہونے والا ہے دوستو اگر آپ کو شمیلہ کے انجام کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے شکریہ دوستو دراما کی بری کردار شمیلہ ہے جو ریدہ سے بہت زیادہ حسد کرتی ہے اور ریدہ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے اور اسے بھی بالکل خوش نہیں دیکھ سکتی اور ریدہ کا گھر برباد کرنا چاہتی ہے شمیلہ بہت زیادہ برا کرتی ہے ریدہ اور اس کے گھر والوں سے اور پھر اپنے آپ کو اچھے دکانے کی کوشی بھی کرتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ ریدہ کے زندگی برباد کرے اور یہ ریدہ سے اس لیے جلتی ہے کہ سب گھر میں ریدہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اسے بہت زیادہ محبت دیتے ہیں اور گھر میں سب سے زیادہ خیال ریدہ کا رکھتی ہے تو یہ بات شمیلہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اتنا پیار اسے کیوں ملتا ہے اور شمیلہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ ریدہ کا امیج کہ اس کے گھر والوں اور اس کے بائیوں کے سامنے ڈاؤن کر سکے لیکن جب شمیلہ کی حقیقت سب کے سامنے آتی ہے تو اس کا انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے شمیلہ سے گھر میں سب لوگ نپرت کرنا شروع کرتے ہیں اور گھر میں سب لوگ اسے بات نہیں کرنا چاہتے تو شمیلہ گھر کے لوگوں کی نپرت برداشت نہیں کر سکتی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور شمیلہ نے جس طرح ریدہ کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی شمیلہ کا گھر ہتخی برباد ہو گیا اور ریدہ کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے اور وہ بے گناہ ثابت ہو جاتی ہے اور زیشانگ کی غلط پیمی بھی دور ہو جاتی ہے اور ریدہ اور زیشانگ اپنے زندگی خستے اور مسکراتی شروع کرتی ہے اور شمیلہ کے لئے سب سے برا انجام یہ ہے کہ اسے گھر سے نکالا جاتا ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی اور وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتی ہے تو دوستو بس یہی کچھ سینتہ جو آپ لوگوں نے دیکھا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیرل کہی دیب جلے کے آنے والے کس میں آپ لوگ دیکھیں گے دوستو کہی دیب جلے کے آنے والے ایک ساتھ میں شمیلہ کا کیا انجام ہونے والا ہے دوستو اگر آپ کو شمیلہ کے انجام کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے شکریہ دوستو ڈراما کی بری کردار شمیلہ ہے جو ریدہ سے بہت زیادہ حسد کرتی ہے اور ریدہ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے اور اسے بھی بالکل خوش نہیں دیکھ سکتی اور ریدہ کا گربر بات کرنا چاہتی ہے شمیلہ بہت زیادہ برا کرتی ہے ریدہ اور اس کے گروالوں سے اور پھر اپنے آپ کو اچھے دکانے کی کوشی بھی کرتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ ریدہ کے زندگی برباد کرے اور یہ ریدہ سے اس لیے جلتی ہے کہ سب گر میں ریدہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اسے بہت زیادہ محبت دیتے ہیں اور گر میں سب سے زیادہ خیال ریدہ کا رکھتی ہے تو یہ بات شمیلہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اتنا پیار اسے کیوں ملتا ہے اور شمیلہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ ریدہ کا امیج کہ اس کے گر والوں اور اس کے بائیوں کے سامنے ڈاؤن کر سکے لیکن جب شمیلہ کی حقیقت سب کے سامنے آتی ہے تو اس کا انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے شمیلہ سے گر میں سب لوگ نپرت کرنا شروع کرتے ہیں اور گر میں سب لوگ اسے بات نہیں کرنا چاہتے تو شمیلہ گر کے لوگوں کی نپرت برداشت نہیں کر سکتی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور شمیلہ نے جس طرح ریدہ کا گر برباد کرنے کی کوشش کی شمیلہ کا گر ہتخی برباد ہو گیا اور ریدہ کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے اور وہ بے گناہ ثابت ہو جاتی ہے اور زیشانگ کی غلط پیمی بھی دور ہو جاتی ہے اور ریدہ اور زیشانگ اپنے زندگی خستے اور مسکراتی شروع کرتی ہے اور شمیلہ کے لئے سب سے برا انجام یہ ہے کہ اسے گر سے نکالا جاتا ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی اور وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتی ہے تو دوستو بس یہی کچھ سینتہ جو آپ لوگوں نے دیکھا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ دوستو دراما سیرل کہی دیب جلے کے آنے والے کس میں آپ لوگ دیکھیں گے دوستو کہی دیب جلے کے آنے والے ایک ساتھ میں شمیلہ کا کیا انجام ہونے والا ہے دوستو اگر آپ کو شمیلہ کے انجام کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے شکریہ دوستو ایک دراما کی بری کردار شمیلہ ہے جو ریدہ سے بہت زیادہ حسد کرتی ہے اور ریدہ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے اور اسے بھی بالکل خوش نہیں دیکھ سکتی اور ریدہ کا گر برباد کرنا چاہتی ہے شمیلہ بہت زیادہ برا کرتی ہے ریدہ اور اس کے گر والوں سے اور پھر اپنے آپ کو اچھے دکانے کی کوشی بھی کرتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ ریدہ کے زندگی برباد کرے اور یہ ریدہ سے اس لیے جلتی ہے کہ سب گر میں ریدہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اسے بہت زیادہ محبت دیتے ہیں اور گر میں سب سے زیادہ خیال ریدہ کا رکھتی ہے تو یہ بات شمیلہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اتنا پیار اسے کیوں ملتا ہے اور شمیلہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ ریدہ کا امیج کہ اس کے گر والوں اور اس کے بائیوں کے سامنے ڈاؤن کر سکے لیکن جب شمیلہ کی حقیقت سب کے سامنے آتی ہے تو اس کا انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے شمیلہ سے گر میں سب لوگ نفرت کرنا شروع کرتے ہیں اور گر میں سب لوگ اسے بات نہیں کرنا چاہتے تو شمیلہ گر کے لوگوں کی نفرت برداشت نہیں کر سکتی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور شمیلہ نے جس طرح ریدہ کا گر برباد کرنے کی کوشش کی شمیلہ کا گر ہتخی برباد ہو گیا اور ریدہ کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے اور وہ بے گناہ ثابت ہو جاتی ہے اور زیشانگ کی غلط پیمی بھی دور ہو جاتی ہے اور ریدہ اور زیشانگ اپنے زندگی خستے اور مسکراتی شروع کرتی ہے اور شمیلہ کے سب سے برا انجام یہ ہے کہ اسے گر سے نکالا جاتا ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی اور وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتی ہے تو دوستو بس یہی کچھ سینتہ جو آپ لوگوں نے دیکھا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل کہی دیب جلے کے آنے والے کس میں آپ لوگ دیکھیں گے دوستو کہی دیب جلے کے آنے والے ایک ساتھ میں شمیلہ کا کیا انجام ہونے والا ہے دوستو اگر آپ کو شمیلہ کے انجام کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے شکریہ دوستو ایک ڈراما کی بری کردار شمیلہ ہے جو ریدہ سے بہت زیادہ حسد کرتی ہے اور ریدہ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے اور اسے بھی بالکل خوش نہیں دیکھ سکتی اور ریدہ کا گر برباد کرنا چاہتی ہے شمیلہ بہت زیادہ برا کرتی ہے ریدہ اور اس کے گر والوں سے اور پھر اپنے آپ کو اچھے دکانے کی کوشی بھی کرتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ ریدہ کے زندگی برباد کرے اور یہ ریدہ سے اس لیے جلتی ہے کہ سب گھر میں رضا سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اسے بہت زیادہ محبت دیتے ہیں اور گھر میں سب سے زیادہ خیال رضا کا رکھتی ہے تو یہ بات شمیلہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اتنا پیار اسے کیوں ملتا ہے اور شمیلہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ رضا کا امیج کہ اس کے گھر والوں اور اس کے بائیوں کے سامنے ڈاؤن کر سکے لیکن جب شمیلہ کی حقیقت سب کے سامنے آتی ہے تو اس کا انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے شمیلہ سے گھر میں سب لوگ نپرت کرنا شروع کرتے ہیں اور گھر میں سب لوگ اسے بات نہیں کرنا چاہتے تو شمیلہ گھر کے لوگوں کی نپرت برداشت نہیں کر سکتی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور شمیلہ نے جس طرح رضا کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی شمیلہ کا گھر ہتخی برباد ہو گیا اور رضا کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے اور وہ بے گناہ ثابت ہو جاتی ہے اور زیشانگ کی غلط پیمی بھی دور ہو جاتی ہے اور رضا اور زیشانگ اپنے زندگی خستے اور مسکراتی شروع کرتی ہے اور شمیلہ کے لئے سب سے برا انجام یہ ہے کہ اسے گھر سے نکالا جاتا ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی اور وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتی ہے تو دوستو بس یہی کچھ سینتہ جو آپ لوگوں نے دیکھا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پہ نئے ہو تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ